بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں بابر حیات اور آپ دیکھ رہے ہیں 247 اردو نیوز پر ہوم ایکسپینٹس کتاب ان سے بابر حیات چھو ناظرین سب سے پہلے میں امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں گئی بھی ہوں گے بلکل خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہر طرح کی جو بلائیں ہیں ان سے ہم سب کی حفاظت فرمائے جہاں بھی ہیں جو بھی ہے ہر انسان کو اللہ پاک ہر طرح کی پریشانیوں سے اور بلائوں سے محفوظ رکھے اور اس کے بعد آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ یہ جو ویڈیو میں بنا رہا ہوں اس میں کافی ساری امپورٹنٹ چیزیں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے والا ہوں جس میں سب سے امپورٹنٹ چیز تو یہ ہے کہ پاکستان سوپر لیگ کا جو پلے آف مرحلہ یا جو سیمی فائنل اور فائنل ہیں یہ جو ملتوی ہوئے ہیں کیا اب یہ دوبارہ ہو پائیں گے یا نہیں اور اگر ہو پائیں گے تو کب ہوں گے اس حوالے سے جو قابل اعتبار ذرائع ہیں ان سے ایک امپورٹنٹ اپ ڈیٹ آئی ہے جو آج آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے جا رہا ہوں اس کے علاوہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ پاکستان کی ایک اور سیریز جو ہے وہ تو آپ کے علم میں ہی ہے کہ وہ ملتوی ہو گئی ہے لیکن اور کون کون سی سیریز پاکستان کی ایسی ہیں جو کہ ملتوی ہو سکتی ہیں کرونا وائرس کی وجہ سے اس کے اوپر بھی بات کریں گے اور بات کریں گے کہ پاکستان سوپر لیگ ختم کرنے میں کیا پی سی بی نے دیر کر دی اور آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ ایلک سیلز جن کے بارے میں کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان میں علامات پائی گئی ہیں اور یہ نہیں کہا تھا کہ وہ پوزیٹیو ہو گئے ہیں مجھے کچھ لوگوں نے کمنٹس کیا کہ بابر بھائی ہم نے یہ سنائے کہ وہ پوزیٹیو ہو گئے ہیں یعنی ان میں کرونا وائرس پایا گیا ہے تو میں نے اس وقت نیچے کمنٹس میں بھی لکھا کہ ابھی تک وہ پوزیٹیو نہیں ہیں ان میں صرف سیمٹمز پائی گئی ہیں اور yet to be tested اور ابھی تک ان کا ٹیسٹ ہونا باقی ہے اس پہ ایلک سیلز نے خود بھی کچھ کہا اس پہ بات کریں گے لیکن خدا کے لیے ہمارے کچھ یوٹیوبرز ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں خدا کے لیے سنسری مت پھیلائیے کچھ لوگوں نے تو ایلک سیلز کو جو ہے وہ بیڈ کے اوپر لٹا کے اور پتہ نہیں کیا کیا اس کے ساتھ کر دیا اور پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا اور کہہ دیا کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا ایسا کچھ نہیں ہے خود ایلک سیلز نے یہ کہا ہے کہ میرے بارے میں جھوٹی خبریں اور افواہیں مت پھیلائیے ایلک سیلز کے اندر سمٹمز پائی گئی ہیں یہ اس نے مانا ہے لیکن اس نے کہا کہ ابھی تک میں احتیاطی طور پر میں نے خود کو آئیسولیٹ کیا ہے میں کسی ہاسپٹل میں نہیں ہوں نہ مجھے کوئی ہاسپٹل والے اٹھا کے لے گئے ہیں کہ اس کو کرونا وائرس ہو گیا میں خود کو احتیاطی طور پر آئیسولیٹ کیا دو اور انگلینڈ کے کرکٹرز جو ہیں انہوں نے بھی خود کو آئیسولیٹ کیا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے بھی سیٹرڈے کا دن جو تھا وہ ایلک سیلز کے ساتھ گزارا تھا تو یہ صرف احتیاطی میئرز انہوں نے لیے ہیں ابھی تک کسی بھی کھلاڑی کو پوزیٹیو نہیں کہا گیا کسی بھی کھلاڑی کا ٹیسٹ پوزیٹیو نہیں آیا تو خدا کے لیے اس طرح کی جو ہے وہ جھوٹی خبریں مت پھیلائیے اگر ان میں علامات ہیں تو وہ خود مان رہے ہیں کہ جی ان کو بخار ہوا اور گلہ بھی ان کا خراب ہوا تو اس پر انہوں نے یہ اپنے آپ کو سیلف آئیسولیشن میں وہ چلے گئے تنہائی میں چلے گئے اور اس کے علاوہ ابھی ان کا ٹیسٹ ہونا باقی ہے اب تک جب یہ میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں ابھی بھی ان کا ٹیسٹ ہونا باقی ہے اور ٹوم کیرن جو ہیں انہوں نے بھی خود کو آئیسولیٹ کر دیا اور ایک کرکٹر اور ہیں برطانیہ کے انگلینڈ کے جنہوں نے ایسا کیا ہے تو یہ تو پلیز اس طرح کی یہ صحت کے معاملے میں زندگی کے معاملے میں اس طرح کی چیزیں بلو دا ایبریج کر کے اگر آپ کچھ ویوز حاصل کر لیں گے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ انسانیت کے لیے کچھ بہتر کر رہے ہیں اور پھر بینگا مسلم تو یہ بالکل اجازت نہیں ہے اب آجائیں پاکستان سوپر لیگ پہ پاکستان سوپر لیگ کے میچز کچھ لوگوں نے یہ کہا ہے کہ اسی سال ہوں گے یوٹیوب پہ آپ کو کچھ بریکنگ نیوز بھی مل رہی ہوں گی اور کہا گیا ہے کہ جی یہ میئی میں ہوں گے یا اپریل میں ہوں گے یا کچھ لوگوں نے کہا کہ جون میں ہوں گے تو جناب جو لیٹسٹ اپ ڈیٹ آئی ہے جو ریلائیبل سورسز ہیں انہوں نے بتایا تو یہ ہے کہ تجویز دی گئی ہے پاکستان پرگٹ بورٹ کی جانب سے تجویز دی گئی ہے کہ یہ میچز جو پی ایس ایل کے پلی آفز جو ملتوی ہو گئے ہیں یہ میچز اب اگلے سال یعنی پی ایس ایل سکس سے پہلے کروائے جائیں گے پی ایس ایل سکس سے پہلے کروائے جائیں گے یعنی اس سال نہیں ہوں گے یہ اگلے سال ہوں گے جب پی ایس ایل سکس سٹارٹ ہوگا اس سے چند دن پہلے یہ میچز رکھے جائیں گے اور پی سی بی کے ذرائع کا کہنا ہے کہ اس طرح پی ایس ایل سکس کے لیے پریکٹس بھی ہو جائے گی اور پی ایس ایل فائیو کا فیصلہ بھی ہو جائے گا سو یہ ایک خبر آئی ہے اس پہ اپنی رائے دیجئے آپ بتائیے کہ کیا پہلے ہونے چاہیے یا یہ فیصلہ بھی درست ہے میرے خیال میں یہ فیصلہ بھی برا نہیں ہے کیونکہ اس وقت جو حالات ہیں سمجھ نہیں آرہی کہ کس طرف یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھ رہا ہے تو سب سے پہلے تو انسانوں کی زندگیاں بچانا ضروری ہے کرکٹ پھر بھی ہوتا رہے گا ساری چیزیں چلتی رہیں گی لیکن احتیاط ضروری ہے آپ سے گزارش ہے کہ آپ بھی احتیاط کیجئے غیر ضروری جو سفر ہے اس سے احتیاط کیجئے اپنے گھر میں کوشش کریں وقت زیادہ گزاریں باہر جاتے ہیں تو ماسک پہنیے اور اپنے ہاتھوں کو وقتاً فوقتاً دھوتے رہیے صاحب ان کے ساتھ اور کوشش کریں کہ لوگوں کے ساتھ ہاتھ نہ ملائیں بس ویسے سلام کر لیں مسافہ کرنے سے دور رہیں گلے ملنے سے دور رہیں باہر سے گھر آئیں تو اچھی طرح چہرہ دویں اچھی طرح ہاتھ دویں یہ میرا فرض ہے کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ بینگ مسلم بینگ یور برادر بینگ یور کرکٹ انیلسٹ میری یہ ذمہ داری ہے کہ میں یہ بھی کمیونٹی ہیلپ ہے یہ میں ضرور اپنی آواز آپ تک پہنچا ہوں اور میں خود بھی اس کے لیے کر رہا ہوں سب کچھ آپ بھی کیجئے اور اب آجائیں جناب کرکٹ کے دوسرے مقابلوں پہ آئی پی ایل کیا ہو پائے گی مجھے نہیں لگتا کہ آئی پی ایل بھی ہو پائے گی کیونکہ اس وقت جو کرونا وائرس کا پھیلاؤ ہے وہ کافی تیزی سے بڑھ رہا ہے پاکستان میں بھی انڈیا میں بھی تو انڈیا میں بھی یہ پرابلم ہے اور یہ بہت مشکل ہے کہ آئی پی ایل اب ہو پائے کیونکہ آگے جو سکیجول ہے وہ بڑا ٹائٹ ہے اور اس میں آئی پی ایل کے لیے پورا ٹائم نکالنا بہت مشکل ہے آلریڈی ففٹین اپریل تک لے گئے ہیں کہ جی ففٹین اپریل کے بعد ہم ڈیسائیڈ کریں گے اور اب تو آپ کو بتاؤں کہ بی سی سی آئی کا آج بریکنگ نیوز ہے کہ بی سی سی آئی کے آفیسز بھی بند کر دیے گئے ہیں اور کہا گیا ہے کہ آپ اپنے گھروں پہ کام کریں تو یہ ساری سیچویشن ہے اس سیچویشن میں آم ناٹ شور کہ پرپریشن پراپر ہو پائے گی دوسری جانب آسٹریلین کرکٹرز کی جانب سے یہ سننے میں آیا ہے کہ انہوں نے آئی پی ایل کے ساتھ معاہدہ اس سال کے لیے ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے سو یہ بہت مشکل ہے کہ آئی پی ایل ہو پائے this is really unfortunate for every cricket fan کہ اتنا بڑا event جو ہے وہ بھی دعو پہ لگا ہوا ہے پاکستان کی کون کون سی سیریز جو ہیں وہ خطرے میں پڑھ سکتی ہیں وہ بالکل پڑھ سکتی ہیں پاکستان کو می جون جولائی میں آگست تک پاکستان کو انگلینڈ سکوٹلینڈ نیدرلینڈ کا دورہ کرنا ہے آئرلینڈ کا دورہ کرنا ہے یہ سارے کے سارے دورے پاکستان کے خطرے میں پڑھ سکتے ہیں اور خاص طور پر جو انگلینڈ کے خلاف ٹیسٹ سیریز ہے وہ بھی خطرے میں پڑھ سکتی ہے کیونکہ انگلینڈ کو پاکستان سے پہلے ویسٹ انڈیز کے ساتھ ٹیسٹ کی سیریز کھیلنا ہے اور اس حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید وہ ٹیسٹ سیریز نہ ہو پائے وہ آگے چلی جائے ممکن ہے ورلڈ ٹیسٹ چیمپینشپ کو بھی ایک سال آگے کر دیا جائے یہ بھی پاسیبیلٹی ہے کہ اگر بہت سارے ٹیسٹ میچز نہیں ہو پائیں گے تو پھر ورلڈ ٹیسٹ چیمپینشپ اس سال شاید اپنا ٹینیور اس طرح سے کمپلیٹ نہ کر پائے اور اس کو دوہزار اکیس کی بجائے دوہزار بائیس تک پوسپون کر دیا جائے اور آگے لے جائے اور پھر نئے سیرے سے ری شیڈیول کیا جائے تو یہ بہت ساری پوسیبیلٹیز اس وقت ممکن ہیں انگلینڈ کا جو کرنٹ سمر سیزن ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ وہ ملتبی ہونے کے چانسز ہو رہے ہیں اور اس میں جو سب سے زیادہ چانسز ہیں وہ ویسٹ انڈیز کیونکہ سب سے پہلی سیریز ویسٹ انڈیز کے خلاف انہوں نے کھیلنی ہے تو اس کے حوالے سے تو ابھی سے ڈاؤٹ کیے جا رہے ہیں کیونکہ انگلینڈ کا جو پبلک ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے اور ان کا یہ ماننا ہے کہ کچھ چودہ ہفتے بعد یہ پیک پر پہنچے گی لیکن اس سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ بارہ ہفتے بعد تقریباً یہ شیڈیول ہے ان کی سیریز ویسٹ انڈیز سو مشکل لگ رہا ہے کہ یہ سیریز ویسٹ انڈیز کے خلاف انگلینڈ کی ہو سکے اور جب وہ نہیں ہو پائے گی تو پھر پاکستان کے خلاف سیریز بھی ڈسٹرب ہو سکتی ہے سو کرکٹ کے فینز کے لیے کچھ اچھی خبریں نہیں ہیں اگر ہم کرکٹ انٹرٹینمنٹ کی بات کریں تو کرکٹ انٹرٹینمنٹ ہمیں بہت کم ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے لیکن ایسا لگتا ہے کہ امید کر رہے ہیں کہ اگلے دو سے تین ماہ میں سیچویشن کافی بہتر ہو جائے گی تو اس کے بعد ہمیں کچھ نئے کرکٹ کمپیٹیشنز کچھ نئے کرکٹ سیریز ضرور دیکھنے کو ملیں گی ممکن ہے ایشیا کپ اور ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ اپنے ٹائم پہ ہوں لیکن اس سے پہلے ایک پرکٹ کے شائقین کو ایک لمبا انتظار کرنا پڑے گا آخر میں پھر آپ سے گزارش اپنا خیال رکھئے اپنے عزیز و اقارب کا خیال رکھئے سب کے لیے دعا کیجئے سب کو دعاوں میں یاد رکھئے اور مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھئے اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو بابر حیات کو اجازت دیجئے اللہ حافظ